والے مایوس نہیں ہوتے ہمارا مذہب ہمارا دین ہمارا قرآن ہماری حدیثیں ہمارے نبی نے ہم کو مایوسی نہیں چکھائی ہے یہ اللہ کے بندے روتے رہے تڑپتے رہے بندلاتے رہے اللہ کے حضور آسر بہاتے رہے دس سال تک مسلسل تحجد میں گرم آسر بہاتے رہے روتے رہے تڑپتے رہے اس ملک میں اسلام کی حفاظت کے کوئی سبیل پیدا فرما دے دوستو ٹھیک دس سال کے بعد اس وقت کے جتنے بڑے بڑے علماء تھے اولیاء اللہ تھے سب کے دلوں میں استعمائی الہام ہوا حکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ استعمائی طور پر اللہ نے سارے بدرگوں کے دل میں ڈالا کہ دین کی حفاظت کی یہی شکل ہے کہ مدرسہ قائم کیا جائے چنانچہ انہی الہامات ربانی کے روشنی میں یہ اللہ والے ایک اٹھا ہوئے اپنے الہامات کا تبادلہ فرمایا کسی نے کہا کہ مجھے الہام ہوا کہ مدرسہ کھولا جائے کسی نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ مدرسہ کھولا جائے کسی نے کہا میرے دل میں یہ بات آتی کہ مدرسہ کھولا جائے چنانچہ یہ سارے کے سارے علماء اکٹھا ہوئے اٹھارے سو چیانچھ میں اور دیوبند کے سرزمین میں ایک چھوٹی سی مسجد کے سہن میں ایک پیڑ کے نیچے ایک استاد اور ایک شاگلت سے مدرسہ کی بلیات رکھ دیا دوستو مدرسہ کو شروع کر دیا رجب محرم پندر محرم محمد مدرسہ قائم ہوتا ایک استاد اور ایک شاگلت سے اور رمضان کے آتے آتے دورے تک کی تعلیم ہو گئی اور صرف دیوبند مدفن نگر میرٹ سہارنپور کے نہیں سمرکن تو بخارہ کے طلبہ آگئے اور بڑی شان کے ساتھ جو ہے مدرسہ کی جو ہے مخان ہوئی اور مدرسہ چلتا رہا جب طلبہ کی تعداد زیادہ ہوئی تو یہ ہوا کہ مدرسے کو اور بڑھایا جائے اس کی بنیاد رکھی جائے حاجی عابد حسین صاحب ایک نیک آدمی تھے لیکن بصیرت کو نہیں تھی جو حضرت نانوطوی کی تھی انہوں نے کہا جامعہ مسجد کے حجرے میں مدرسہ کھول دیا جائے حضرت نانوطوی نے فرما یہ طلبہ ذرا آزاد ہوتے ہیں کبھی لوٹا توڑ دیں گے کبھی مسجد کی ٹوٹی ستم کر دیں گے اس لیے مدرسہ الگ ہونا چاہیے چنانچہ اعلان ہو گیا فلاں تاریخ جمعے کے دن مولانا نانوطوی باس فرمائیں گے اور باس کے بعد مدرسے کی بنیاد رکھی جائے گی سارے علاقے کے اولیاء اللہ اکٹھا ہو گئے نماز گواد جہاں بنیاد رکھی ہیں وہاں تشریف دے گئے سب سے پہلی میاجی منی شاہ نے جو دیوبند کے سید تھے اور جن کے دل میں گناہ کا خیال بھی نہیں آتا تھا انہوں نے پہلی ایٹ رکھی دوسری ایک مولانا احمد علی شارہ بخاری نے رکھی تیسری حضرت مولانا قطب عالم مولانا رشید احمد گنگوہی نے رکھی جو میرے کارماں ہیں جو اصل ہیں وہ آجزی اور ان کے ساری کے پیکر ہیں وہ پیچھے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں حضرت آپ بھی تو کوئی ایٹ رکھ دیجئے تو دوستو چوتھی ایٹ حضرت مولانا قاسم لانو تبیر رحمت اللہ لینے رکھی اور ایٹ رکھنے کے بعد ان حضرات نے دعا کیا بار الہا وفا کی ہم نے بنیاد آج زیرے آسمان رکھ دی جہاں تھا سنگ جہدر تیرا جبی اپنی وہاں رکھ دی دوستو وہ مدرسہ چلتا رہا چلتا رہا بڑھتا رہا انگرید نے پوری طاقت لگا دیا کہ مدرسے کو ختم کریں چنانچہ کچھ لوگوں نے انگریدوں کے شکایت کر دی یہ اٹھارہ سو ستاون کے باغیوں نے مدرسہ کھولا ہے چنانچہ اس مدرسے کا جائزہ لیا جائے انکوائری کرنا ہی جائے دوستو بہت بڑی ٹیم آئی انکوائری کرنے کے لیے مولانا یاقوب صاحب کے صدر المدرسین تھے وہ بچوں کو جلالین پڑھا رہے تھے وہ افسر آ کر ان کے سبق میں بیٹھا اور سبق میں اتنا متاثر ہوا دن پر اتنا سروں نے رپورٹ لکھی یہ لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں یہ لوگ اچھا ماحول پیدا کرتے ہیں اچھے افراد تیار کرتے ہیں اچھی ریایات تیار کرتے ہیں یہ ملک کے مخلص ہیں ملک کے خادم ہیں یہ ملک کے باغی نہیں ہیں دوستو انگریزوں کے دور میں دعلم کی اسی طرح سے احفادت ہوئی جیسا کی فیرون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احفادت تھا اور دوستو یہ مدرسہ چلتا رہا بانی نے وسیعت کیا تھا انہی وسیعتوں کے روشن میں مدرسہ چلا وسیعت یہ کیا تھا نانمتوی کے سامنے سارے انقنابات تھے ڈلی کے ایک ہزار مدرسوں کی تباہی کی داستانہ تھی مسجد اکبری ان کی نگاہوں نے دیکھا تھا اور اس کی پربربرہ بھی انہوں نے دیکھا تھا حکومت مغلیہ جڑنے کو بھی انہوں نے دیکھا تھا تو حضرت نے یہ دیکھا پہلے مدرسہ کوئی نگاہب چلاتے تھے کوئی رئیس چلاتے تھے کوئی جاگیردار چلاتا تھا کوئی وزیر چلاتا تھا اور پورے مدرسے کا خرچ دیتا تھا تعمیر بھی وہی کرتا تھا استادوں کی تنخواہ بھی ہوئی دیتا تھا طلبہ کا خرچ بھی ہوئی دیتا تھا لیکن اس کا نقصان کیا تھا جہاں نگواب صاحب ناراض ہوئے پانچ منٹ میں مدرسہ بند ناراض ہو گئے نگواب صاحب کمروں میں تعلیٰ لگا دیا اسازے کو کہتی ہے پنخواہ نہیں دیں گے طلبہ سے کہتی ہے جہاں کھانا انہوں نے نہیں ملے گا مدرسہ بند ہو گیا پانچ منٹ میں مدرسہ بند ہو جاتا تھا دوستو حضرت نانوطوی کی بصیرت کو اللہ تعالیٰ حضرت نانوطوی کی بصیرت کو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین سلح نصیب فرمائے اور قبول فرمائے انہوں نے ایک نئی جہت ڈال دی نیا بھی نیا انداد ڈال دیا کہتے ہیں سورش اندلیب نے روح چمن میں بھوٹ دی وانہ یہاں کلی کلی مہتی خواب نازمیں حضرت نے کہا نوابوں کے پر اعتماد نہیں حکومت پر اعتماد نہیں بادشاہوں پر اعتماد نہیں امیروں پر اعتماد نہیں جائدادوں پر اعتماد نہیں عام غریب مسلمانوں کے چندے سے چھینہ اور کمزور ہاتھوں میں دے دیا لیکن حقیقت میں کمزور ہاتھوں سے چھینکت طاقت اور ہاتھوں میں دے دیا کیوں؟ رئیس آج ہے کل نہیں رہے گا بادشاہ آج ہے کل نہیں رہے گا وزیر آدم آج ہے کل نہیں رہے گا لیکن یہ عوام تو روز رہیں گے عوام تو روز رہیں گے ان کی طاقت سے مدرسہ چلے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بہت دفعہ انگریزوں نے دال لون پر جو ہے اٹیک کرنا چاہا عملہ کرنا چاہا بند کرنا چاہا لیکن ان کی ایک نہیں چلی نہ کچھ شوقی چلی بادشاہ کی بگڑنے میں بھی زلزن کی بنا کی وہ بگاڑتے رہے دالوں بنتا رہا